بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتح نام ایسے ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے لیے بھی استعمال کیے اور اپنے رسول کے لیے بھی اور وہ نام روف اور رحیم ہیں ان دونوں ناموں میں رحمت اور شفقت کا اظہار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے پایا موجود تھی بلکہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے نواز کر یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ کی ربوبیت عام ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت عام ہے جس طرح کائنات کی کوئش ہے اللہ کی ربوبیت سے مستقنا نہیں ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتی ارشاد ربانی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سرابہ رحمت بنا کر بھیجا اس آیات مبارکہ کی روح سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے سرابہ رحمت بنا کر بھیجا گیا رحمت ایسی رکت اور نرمی کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسرے کے لیے احسان اور شفقت ارادتاً جوش میں آئے پس رحمت میں محبت و شفقت فضل و احسان سب کا مفہوم داخل ہے عالم سے مراد ہر وجود وزیر شیعہ کا ایک طبقہ ہے اس طرح اس کائنات میں کئی عالم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت اللہ علیہ وآلہمین ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ہر طبقے کے لیے رحمت ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت محبت و شفقت اور فضل و احسان کائنات کی ہر شیعہ پر محیط ہے آفتاب نبوت جب گاری حیرہ سے تلو ہوا تو اس وقت پورا روحی زمین کفر و شرک اور ظلم و عداوت سے بھر چکا تھا کہیں پتھروں اور درختوں کی پوجہ ہوتی اور کہیں سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش کی جاتی کہیں بادشاہوں کو سجدے کیے جاتے اور کہیں جانوروں سے مرادے مانگی جاتی اخلاقی جرائم انتہا کو پہنچے ہوئے تھے شراب نوشی کمار بازی عیش پرستی حوصلانی حقوقی پامالی ظلم و استبداد معاشی استحصال جابر اور ظالم حکومتوں کے گیر منصفانہ قوانین نے انسان کو تباہی کے گڑے پر لاکھڑا کیا انسان اپنی جھوٹی آنا کی خاطر نوزائدہ بچیوں کو زندہ ہی درگوں کر دیتے بلکہ پوری نسل انسانی خود کو زندہ دفن کرنا چاہتی تھی قرآن حکیم نے اس دور کی انتہائی بلیگ انداز میں تصویر کشی کی ہے وَقُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث خشکی اور سمندر میں ہر طرف فساد پھیل چکا انسان اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد تھا خواب وہ روم میں تھا یا ایران میں چین میں تھا یا مصر میں اس نے اپنے تمدن کو اس حد تک بگاڑ دیا کہ انسان کو زمین پر باقی رہنے کی کوئی افادیت نہیں رہی انسان اپنی سفلی خواہشات اور نفس کے حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے سوا ہر مقصد اور ہر حقیقت کو فرموش کر چکا تھا یہ وہ دور تھا جب پوری انسانیت خودکشی کے راستے پر تیزی سے گامزن تھی انسان نہ صرف اپنے خالق کو مالک کو بلکہ اپنے آپ کو اپنے مستقبل اور انجام کو بھی فرموش کر چکا تھا بڑے بڑے ممالک میں کوئی شخص ایسا نظر نہ آتا تھا جس کو دین کی فکر ہو جو خدای واحد کی پرستش کرتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو جس کا دل انسانوں کی خیر پھائی کے جذبے سے بھرا ہوا ہو جس کے دماغ میں انسانوں کی فلاح اور نجات کا خیال ہو جسے اس دنیا کے تاریخ اور ہولناک انجام کی فکر ہو یہ وہ حالات تھے جن میں عرب کی بیاب ہو گیا سرزمین پر رحمت اللہ العالمین کو نبوت اور رسالت دے کر بھیجا گیا تاکہ صرف عرب ہی نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت اور تمام کائنات کو خدا کی رحمت کے سائبان تلے خین چلائیں